بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں افطار سپیشن میں بننے والی اتنی زبردہ سی ریسپی کہ آپ اسے ایک بار کھا کے اس کے فین بن جائیں گے افطاری میں اگر ٹائم کم ہو تو صرف دو منٹ میں فٹا فٹ سے یہ بن کے تیار ہو جائے گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردہ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس چکن چیز بول کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تین عدد میڈیم سائز کے ہمارے پاس بوائلڈ آلو ہیں اور سب سے پہلے یہاں پر ہم آلووں کو میش کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اسے گریٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے میشر سے میش بھی کر سکتے ہیں آلووں کو گریٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے اس بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر ہمارے پاس بون لے سکن تھا اس کو ہم نے نمک ڈال کے زبردہ سا بوائل کر کے اس کے ریشے بنا لیے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ اس میں جائے گی ڈی ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس چاپ کی ہوئی ہری مرچے ہیں آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر تھری ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس چاپ کی ہوئی پیاز ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کیا ہواہارا دنیا اور اب جی یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی سب سے پہلے 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور 1.5 ٹی سپون یہ ہمارے پاس کشک دنیے کا پاودر ہے 1.5 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون کے برابر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس زیرے کا پاودر ہے 1.5 ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ ہمارے پاس آگیا جی 1.5 ٹی سپون اوری گینو ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو مت ایڈ کرئیے گا سارے سپائسز ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی موز ریلا چیز ہے اگر آپ کے پاس موز ریلا چیز نہیں ہے تو اب مت ایڈ کریے گا ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے ایک ڈو سی تیار کر لیں گے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے ڈو دیکھئے یہاں پر ہماری بلکل تیار ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے سائز کے بول بنانا اس کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی سائز کے آپ نے بول تیار کر لینے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ میں اور اب ہم یہاں پر بریٹ کے کچھ سلائسز لیں گے اور یہاں پر اس کی یہ جو سائیڈے ہیں یہ براؤن والی یہ ہم ریموف کر دیں گے ان کو آپ نے زائع بلکل بھی نہیں کرنا اس کے ایزی لی بریٹ کرمز جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اس طریقے سے اس کو سیپرٹ آپ نے کر لینا ہے اور ساتھ ہی کسی بھرتن میں ہم پانی لیں گے اور اس میں ہم بریٹ کا یہ سلائس ڈپ کریں گے بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں آپ نے ڈپ کرنا یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے فوراں سے اسے نکال لینا ہے اور اچھے سے دونوں ہاتھوں سے آپ نے اسے پریس کر دینا ہے اب ہم یہاں پر اس میں یہ بول رکھیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اسے ہم یہاں پر فولڈ کرتے ہوئے اس کا ہم ایک بول تیار کر لیں گے ایکسٹرا پانی آپ نے دباد با کے اچھے سے نکال دینا ہے ایک بریڈ چیز بول جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا یہاں جی الحمدللہ بریڈ بولز ہمارے جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں اب ہم زبردست سے اس کی کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں کوٹنگ کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو والے بریڈ کرمز ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور ووچ کریے گا دیکھئے گا تین طرح کے بریڈ کرمز میں کتنے ایزی لی طریقے سے آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اور اب ہم اسے ایک بول لیں گے اور اچھی طرح سے اسے کوٹ کر دیں گے ان بریڈ کرمز کے ساتھ اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی کرسپی سے بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھئے ایک بولز کے اوپر زبردست سی کوٹنگ ہو چکی ہوئی ہے یہ لے جی یہاں پر بریڈ چیز بولز کے اوپر زبردست سی کوٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم فرائنگ کے پراسیس میں چلتے دوسری طرف یہاں پر گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڈاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت زبردست سا گرم ہو چکا ہوا ہے ایک مطبع کوکنگ آئل کو آپ نے تیز گرم کر لینا ہے پھر گیس کا فلم میڈیم کر دینا ہے گیس کا فلم میڈیم کر کے اب ہم اس میں یہ بولز ایڈ کرتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے دو سے تیر منٹ تو بلکل بھی نہیں چینڈنا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں دو سے تیر منٹ اب ہم اس کی سائٹ کو چینڈ کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں ہر سائٹ سے ایک جیسا کلر بل سکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں گولڈن براؤن سا کلر آنے لگ چکا ہوا ہے اس کی سائٹ کو چینڈ کرتے رہیں گے آپ لوگ پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بیل سکے یہ دیکھئے یہاں پر ان سب کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اب ہم یہاں پر اسے نکال لیتے ہیں اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت کمال کی ہونے والی ہے فائنل لوگ تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ پوٹیٹو چیز بالز کی ریسپی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ افطار سپیشل میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ